بسم اللہ الرحمن الرحیم سات ہزار دو سو پچپن ارب روپے متوقع بڑی آمدنوالوں پر سپر ٹیکس اور چھوٹے پرچھون فروشوں پر فکس ٹیکس لگنے کا امکان ہے بجٹ کی مصوری کے لیے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا حکومتی اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا وزیراعظم پر اظہار اعتماد روا مالی سال جی ڈی پی کی شرعہ چھے فیسر ریکارڈ اقتصادی سروے رپورٹ میں کہا گیا زراد خدمات سنتی احداف حاصل فیکس آمدن میں اضافہ ملکی معیشت کا حجم 383 ارب ڈالر تک پہنچ گیا مہنگائی کی شرعہ کا حدف 8 فیصد تک مگر 13.3 فیصد تک پہنچ گئی سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے ایکنومک سروے میں ہماری پرفارمنس سامنے آگئی دو سال کے دوران ملک کی دولت بھڑھ رہی تھی بے روزکاری پورے برسغیر سے کم تھی برامدات اور ذر مبادلہ بڑا انڈسٹری نے ترقی کی نامور اینکر اور ایم این اے آمیر لیاقت حسین کا انتقال نماز جنازہ آج نماز جمعہ کے بعد ادا کی جائے گی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے پر ہوگی آمی لیاقت کا پوس مارٹن خاندان کی اجازت سے ہوگا سخت گرمی میں لور شیڈنگ سے شہری بحال شہروں میں دس گھنٹے اور دیہات میں چودہ گھنٹے تک بجلی غائب ڈی آئی خان میں لور شیڈنگ کے خلاف احتجاز خاتین بھی شریک کراچی ابو الحسن اسفانی روڈ پر شہریوں کا لور شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ آسمان کو چھوٹی مہنگائی کے باعث لڑکانا کی عوام حکومت سے نالا کہتے ہیں دو وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا حکومت قیمتیں کم کرنے کے لیے حقام اقتماعت اٹھائے ادھر شکارپور میں یوریا خات کا بہران شدت اختیار کر گیا کسان پریشان اے ورن ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر